اسلام علیکم میں ہوئی رمکاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم کینیڈا نیو سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر امریکہ نومبر کے اوائل میں کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ اپنی سمینی سرادے ان مسافروں کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہیں جنہیں کوویڈ نائنٹین کے خلاف مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے نورتھ مانٹریال میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اکتالیس سالہ شخص شدید زخمی ہو گیا مرشکی ٹاؤن سپ میں بروم میسسکوئی کی نشست پر تقریباً تیس بیلیڈ واکسز کی عدالتی گنتی کے بعد بلوک کیوبیکسی کے امیدوار کو لبرل امیدوار نے شکست دے دی کینیڈین حکومت بھی باقی دنیا کی طرح انسانی ہمدردے کی بنیاد پر افغانستان کی مدد کرنے کے حوالے سے مقمسے کا شکار اگر آپ انٹاریو میں رہتے ہیں اور بیرن ملک سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو سفر پر جانے سے پہلے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا اپنا ثبوت ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا آمی ڈھوگر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان چاہتے تھے کہ لیفٹینر جنرل فیض حمید مزید کچھ ماہ عوضے پر رہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے کہا ہے کہ دریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس کی تقروری وزیراعظم کی اتھارٹی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خاتون کی نازیبہ ویڈیو بنانے والے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹ کے دوران کرونا وائرس کی مزید ایک ہزار اکیس کیسز ریپورٹ اسلام آباد کے علاقے تھانہ آئی لائن کے علاقے میں ڈاکیٹی کی واردات پولیس اہلکار نے جان پر کھیل کر ناکام بنا دی بلوچستان کی حکمرہ جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے پارٹی کے ناراض ذہنما میر زہور احمد بلیدی کو پارٹی کا قائم مقام صدر مقرر کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ امریکی حکام کے مطابق امریکہ نومبر کے اوائل میں کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ اپنی زمینی سردیں اور مسافر کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہیں جنہیں کوویڈ نائنٹین کے خلاف مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہیں فائٹ ہاؤس کے سینئر اہدے داروں نے کہا کہ نئے قوانین کی تفصیلات کا اعلان جل کیا جائے گا بشمول کسی قسم کی ویکسین کو خبول کیا جائے گا نیو یورک کے نمائندے برائن ہیگنز نے سب سے پہلے منگل کی رات ایک بیان میں اس خبر کو بریک کیا دیگر امریکی قانون ساز جو نیو یورک جیسی شمالی سرحدی ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہیں نے بھی اس اقدام کا جشن مناتے ہوئے بیانات چاری کیے ہیگنز نے کہا کہ آخر کار امریکہ کی طرف سے سرحدیں کھول لیں اور ہمارے کینیدہ کے پڑوسیوں کو خوش آمدیت کہنے کی کاروائے کا آغاز ہو گیا ہے نئے قوائد کے تحت وائٹ ہاؤس کے عددہ داروں نے کہا کہ غیر ضروری مسافروں سے زمینی سرحدی گزرگاہوں پر ان کی ویکسینیشن کی حیثیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور صرف ان لوگوں کو ہی اجازہ دی جائے گی جن کو مکمل طاپر ویکسین دی گئی ہے مرشکی ٹاؤنشپ میں بروم میسسکوئی کی نشس پر تقریباً تیس بیلٹ باکسز کی عدالتی گنٹی کے بعد بلوگ کیوبکسے کے امیدوار کو لبرل امیدوار نے شکر دی رہی بلوگ کیوبکسے کے ترجمان نے کہا کہ عدالتی گنٹی اور تذیر کے بعد نتیجہ عملی طور پر وحی رہا ہے اب ہم اس نتیجے کو تصدیم کریں گے اور اس معاملے کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے سابق یونین لیڈر پاسکل سینٹ بلوگ امیدوار ماریلو کے مقابلے میں ایک سو ستانوے ووٹوں کے فرق سے فاتح خرار دیا گیا ہے بلوگ نے کئی بیلٹ باکسز کے ساتھ بے زابطگیوں کی وجہ سے قریبی نتائج کے بعد دوبارہ گنٹی کا مطالبہ کیا تھا ٹویٹر پر لبرلز کی قومی مہم کی شریک چیئرمن ملانی جولی نے جیتنے والے امیدوار کو مبارک بات دی انہوں نے لکھا کہ پاسکل ایک لڑاکہ ہے جو اپنے ساتھی شہریوں کے لیے انتق محنت کرے گی اس نے اوٹوا میں اپنا مقام حاصل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مشرقی ٹاؤنشپ کے لوگ ترقی کریں گے نورتھ مانٹریال میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص سخمی ہو گیا مانٹریال پولیس کے ترجمان جولین لیویسکو نے میڈیا کو بتایا کہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے خریب نائن ون ون پر متعدد کالز موصول ہوئی جن میں فائرنگ کے واقعے کی اطلاع دی گئی لیویسکو نے مزید کہا کہ چند منٹ بعد ایک اور نائن ون ون کال وصول ہوئی جس میں ایک شخص کیوں بندو کی گولی رکھ کر زخمی ہونے کی اطلاع دی گئی جب افسران جائے وقعہ پر پہنچے تو انہوں نے ایک اکتالیس سالہ شخص کو زخمی حالت میں پایا اس شخص کو فالی طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیویسکو نے کہا کہ مداثرہ شخص تفتیش مشتاون نہیں کر رہا دنیا میں کرونا کی چوتھی لہر ساری ہے جس سے نمٹنے میں مختلف ایس اوپیز وضع کیے گئے ہیں اگر آپ انٹاریو میں رہتے ہیں اور بیرونے ملک سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کا اس سفر پر جانے سے پہلے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا اپنا سبوت ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ہیلتھ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹاریو کے ویکسین ویب سائٹ جہاں سے صوبے سے تعلق رکھنے والے کینیڈین ویکسینیشن کا سبوت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مسافروں کا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اس سبوت کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا کیونکہ مسافر شمالی امریکہ سے باہر اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے بیرونے ملک متعدد کینیڈین سے سنا گیا ہے جنہوں نے جب ویکسینیشن کے اپنے سبوت جمع کرنے کے لیے لاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کی تو انہیں متعلق کیا گیا کہ انٹاریو ویکسین کا ویب پیج بلوگ کر دیا گیا ہے صرف امریکہ میں سفر کرنے والے کینیڈینز امریکہ میں بھی اس ویب سائٹ کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اب انٹاریو حکومت کا کہنا ہے کہ وہ شمالی امریکہ سے باہر بھی اس پورٹل تک رسائی کی وسیع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن انہوں نے اس کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور طالبان اقوام عالم سے ملک کا نظام سنانے کے لیے تعبون کی اپیل کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکومت بھی باقی دنیا کی طرح انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی مدد کرنے کے حوالے سے مخمسے کا شکار ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک طرف ان افغانوں کی مدد کے لیے امداد کی ضرورت ہے تو جو معاشی تباہی خوراک کی خلط اور صحت کی دیکھبال کے خراب نظام کا سامنا کر رہی ہے ٹرانٹو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلق سیاست کے پروفیسر اورل براؤن نے کہا کہ دوسری طرف کینیڈا ایسی امداد فراہم نہیں کرنا چاہتا جو طالبان کو مضبوط کرنے میں مدد دے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم کھانا بیشتے ہیں جو کہ غیر معقول نہیں لگتا تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ کھانا آبادی کے وجہ طالبان فوجیوں اور دہشت گرد حکومت کو نہیں کھلایا جائے گا انسانی امداد کا مسئلہ عالمی رہنماؤں کے درمیان منگل کو ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے دوران زیرے بحث آیا تھا اجلاس کی خیادت کرنے والے اطالوی وزیراعظم ماریو ڈراغی نے کا ایک تیوز کانفرنس میں صحافیوں نے بتایا کہ رہنماؤں نے متفقہ طور پر انسانی بہران سے نمٹنے کی ضرورت پر اتفاق کیا آمی ڈوگر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید مزید کچھ ماہ عوضے پر رہے لیجی چینل سے گفتگو میں آمی ڈوگر نے کہا کہ وزیراعظم افغان صورتحال کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کو رکھنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی باڈی لینگوش مضبط تھی اور وہ پور اعتماد تھے عمران خان نے کابینہ میں کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اچھے پیشاور سپاہی ہیں حکومت تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے ان کے کہنا تھا کہ دی جی آئی ایس آئی کے لیے تین سے پانچ نام آئیں گے وزیراعظم ان ناموں میں سے نئے دی جی آئی ایس آئی کی منظوری دیں گے عامی ٹوکر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم انمان خان نے کہا کہ میری کوئی انہا نہیں وہ ملک کے چیف اگزیکٹیف اور عوام کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اور اس آفیس کی بھی ایک عزت اور احترام ہے وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا ہے کہ دیریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس کی تقروری وزیراعظم کی اتھارٹی ہے کابینہ اشلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں فواد چودی نے دی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے معاملے پر وزیراعظم اور آرمی چیف کی طویل نشست کی تزدی کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب وزیراعظم انمان خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طویل نشست ہوئی وفاقی وزیراعظم نے مزید کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف میں آئیڈیل خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں ان کا کہنا تھا کہ دونوں میں اتفاق ہے کہ دی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا فواد چودی نے کہا کہ نئے دی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کے لیے تمام آئینی اور قانونی تخاظے پورے کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آفیس ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سپہ سالار یا فوج کی عزت میں کمی ہو وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ نہ فوج ایسا قدم اٹھائے گی جس سے وزیراعظم یا سویل سیٹ اپ کی عزت میں کمی آئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم امران قانون نے نئے دی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وفاقی قابلہ کو اعتماد میں بیا ہے پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے سویل سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کاپریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق کے رائے ہے اس میں جو ایتھارٹی ہے وہ وزیراعظم بلوچستان کی حکمہ حظمات بلوچستان امامی پارٹی نے پارٹی کے ناراض رہنمہ میر زہور احمد بلیدی کو پارٹی کا قائم مقام صدر مقرر کر دیا ہے پارٹی زرائے کے مطابق میر زہور احمد بلیدی کو بلوچستان امامی پارٹی کا قائم مقام صدر بنا دیا گیا ہے زرائے کے مطابق بی اے پی کے سیکریٹری جنرل سینیٹر منظور کاکر نے الیکشن کمیشن کو پارٹی کے فیصے سے آگاہ کر دیا ہے میر زہور احمد بلیدی چند روز قبل اصوبائی وزیر خزانہ کے عہدے سے مصافی ہو گئے تھے بی اے پی کے خائم مقام صدر میر زہور بلیدی پارٹی اور وزیراعظم کمال سے ناراض عراقین اسمبلی میں شامل ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار اکیس کیسز سامنے آئے ہیں مزید اکیس افراد اسموزی وبا کے سامنے زندگی کی بازیہار کے پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک اٹھائیس ہزار ایک سو تہتر مریض انتخال کر چکے ہیں جبکہ اسموزی وائرس سے کل مریضوں کی تعداد بارہ لگ ساٹھ ہزار چھ سو انتر ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطال و قرانٹینہ سینٹرز وینٹی لیڈرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے اکتالیس ہزار اکتر مریض زیر علاج ہیں جن میں سے دو ہزار دو سو ستاون مریضوں کی حالہ تشویش ناک ہے جبکہ گیارہ لگ اکانوے ہزار چار سو پچیس مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں گزیشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید تنتالیس ہزار پانسو اٹھٹر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل ایک کروڑ دنیانوے لاکھ ستانوے ہزار پچھتر کرونا ٹیسٹ کیے جا ٹکے ہیں ایف بی آر نے خاتون کی نازبہ ویڈیو بنانے والے ڈاکٹر کا گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق خاتون کی نازبہ ویڈیو بنانے والا ملزم جنہ اسپطال میں بطور ڈاکٹر تائیونات ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم کے دو موبائل فونز سے نازبہ ویڈیوز بھی برامت کی گئی ہیں ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم ڈاکٹر کے موبائل فونز سے خواتین کی پچاس نازبہ ویڈیو برامت ہوئیں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے جائداد کی نئے قیمتیں مقرر کرنے کے لیے ریجنل کمیشنر کو خط لکھتی آئے ایف بی آئر کے مطابق ملک کے اٹھارہ بڑے شہروں میں پروپرٹی کی نئی ایویلیویشن کا تائیون کیا جائے گا پروپرٹی کی پرانی ایویلیویشن میں کوئی فرق ہوا تو آگاہ کیا جائے گا کسی علاقے میں اگر کسی جگہ کی ایویلیویشن شامل نہیں تو اس سے شامل کیا جائے گا خط میں تمام ریجنل ٹیکس کمیشنر سے 13 اکتوبر تک پروپرٹی ایویلیویشن طلب کی گئی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے آج یورپین پارلیمنٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کی خارجیاں امور کمیٹی ٹریٹ کمیٹی اور جسٹیز اینڈ ہوم افیرز کمیٹی کے ارکان سے ملقاتے کی ان ملقاتوں میں ان کے ہمراہ یورپین یونین بیلچیم اور لیکسیمبر میں پاکستانی سفیر زہیر ای جنجوہ کے علاوہ برطانیہ سے سابق میمبر یورپین پارلیمنٹ ڈیویڈ مارٹن بھی موجود تھے بعد اصحاہ سفیر پاکستان کے ہمراہ یورپین پارلیمنٹ میں میٹیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بتایا ہے کہ آج ان کی ٹریڈ کمپنی کے رکن شان کیلی فورن افیرز کمیٹی کے رکن سوزانہ اسکارٹی جسٹیز اینڈ ہوم افیرز کمیٹی کے چیئر پرسن جوانہ فرنانڈو اور یورپین پارلیمنٹ میں افغانستان ڈیلیگیشن کے چیئر پیکٹرس سے علیدہ علیدہ ملقاتیں کی ان تمام ملقاتوں میں انہوں نے پاکستان کی ایک پڑوسی کی حیثیت سے افغانستان کے مطالع پالسی کے علاوہ پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس پر اس کی جانب سے ستائیس کنونشنز پر عمل درامت کے حوالے سے گفتگو کی اور افغانستان کے حوالے سے ان تمام کوششوں کا تفصیل سے ذکر کیا جو پاکستان کر رہا ہے وفاقی وزی برہ دوانائی حماد اظہر کی زیر سدارت پاور اور پیٹرولیم ڈیویجن کے حکام کا عام اجلاس ہوا پاور ڈیویجن کے علامے کے مطابق اجلاس میں سردیوں کی لوڈ منجمنٹ پلان کو حتمی شکر دی گئی ہے علامے کے مطابق اجلاس میں روانسال کے لیے لنگ کی طلب اور رست کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر بتائیں گے کہ روانسال نومبر اور دسمبر میں لنگ کے دس دس کارگوز دسیاب ہیں علامے کے مطابق لنگ قیمت میں اضافے کے باعث ٹریڈرز نے بولی میں دلچسپی نہیں لی بولی نہ آنے کی بڑی وجہ بینالاخوامی مارکٹ میں ایلین جی کی بڑھتی قیمت ہے دوران اجلاس اپنے خطاب میں حماد ازر نے کہا کہ اس سال پاور سیکٹر ایکسپورٹ فرٹیلائزر اور گھریر سارفین کو بلا تاتل گیس ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ستر فیصد گیس سپلائے مقامی گیس پر ہے جس کی اوسط قیمت چار ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو ہے وفاقی وزیر طوالائی نے یہ بھی کہا کہ تقویل المیات موہدوں کی بدولت نو کارگوز تیش شدہ قیمت پر منگوائے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سپورٹ کارگو کی ادم دستیہ بھی کو فرنس آئل کی درامت سے پورا کیا جائے گا اس سے قبل یہ قبر سامنے آئی تھی کہ ملک میں سردیوں کے دوران گیس کی شدید وہران کا خچہ پیدا ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بنائے گئی رحمت اللہ العالمین آثورٹی اسکولوں کے نصاب کا جائزہ لے گی اور سوشل میڈیا پر نازے بہماوات کی مانیٹرنگ بھی کرے گی مغربی تہذیب کے معاشرے پر اثرات اس کے نقصانات اور فوائد پر بھی تحقیق کرے گی آثورٹی کے پیٹرن انچیف وزیراعظم عمران خان ہوں گے آثورٹی میں دنیا بھر کے سکولرز شامل ہوں گے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے نمائی مقام رکھنے والے سکولرز کو آثورٹی کا چیئرمن بنایا جائے گا امریکہ میں پاکستان کے صفیر ڈاکٹر اسد مجید نے کہا ہے کہ اب شاید ہمارے امریکہ سے تعلقات ویسے نہ ہو سکیں جیسے کسی زمانے میں تھے پاکستانی صفیر ڈاکٹر اسد نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے ماضی جیسے تعلقات کی امید لگانا حقیقت پسندی نہیں انہوں نے کہا کہ چین سے ہمارے دیرینہ گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں جبکہ امریکہ ہمارا اہم پاٹرنہ ہے پاکستانی صفیر کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ امریکہ اور چین سے تعلقات جس حد تک متوازی جلا سکے ان کو چلائیں اب تک کے لئے اتنا ہے عرم کاشف کو اجازت دیجئے اور باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے پرائم گینیڈا نیوز